بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو سعودی عرب کے در الحکومت ریاض میں پاکستانی سفارتخانی نے ویزا سروسز کے علاوہ اپنی تمام کونسلر خدمات مکمل طور پر بحال کر دی ہے جی ہاں تمام کونسلر خدمات جو ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اس میں پاسپورٹ، نادرہ اشناکتی کارڈ، دستاویزات کی تصدیق اور کمیونٹی ویلفیر سے متعلقہ تمام سروسز شامل ہیں سفارتخانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کونسلر خدمات کے لیے ریاض ریجن میں مقیم پاکستانی پیشی وقت لیے بغیر آ سکتے ہیں بیان میں کمیونٹی سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ وبائی مرض سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرے اور سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھیں اور آپ کو یہاں پہ مزید بتاتی چلو کہ جدہ کونسلیٹ میں کرفیو کے باعث محدود کونسلر سروسز بحال کر دی گئی ہے حکومتی پالسی کے مطابق پاسپورٹ کی مینول توسید استاویز کی تصدیق اور محدود نادرہ سروسز فراہم کی جاری ہے یاد رہی کہ پاکستانی کی ایک بڑی تعداد کونسلر خدمات کے لیے ہر روز سفارت خانے اور کونسلیٹ سے رجوع کرتی ہے سعودی عرب میں وبائی مرض کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت پچاس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر مکمل پبندی ہے عوامی مقامات پر ماسک اور دو میٹر کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھی لازمی ہے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ کونسلر خدمات کے لیے رجوع کرنے والے پاکستان سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے علان کردہ حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کریں دوستو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی کی سبب میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بولے گا میرے پیارے بہن بھائی آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی رکھتی ہیں اور اس خبر کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا ہو یا بتانا ہو تو ضرور آپ شیئر کیجئے گا تو اب تلک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ